اغواکاروں نے اغواکاروں کے سرغنہ گورگین مینگل پر ایف آئی آر درج کرنے کے بعد مغویوں پر بھی جھوٹی ایف آئی آر درج کر دی گئی جس کی ہم شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اگر انتظامیہ کی یہی ہٹ درمی اور جانبداری برکہ رہی تو ورنڈ کے حالات خراب ہوں گے اور خراب حالات کی ذمہ داری خوزدار انتظامیہ پر آئید ہوگی آج کی اس اہم پرس کانفرنس کے ذریعے چند حقائق آپ میڈیا کے توسط سے عوام تک پہنچانا مقصود ہے خوزدار کے اندر ماضی کی طرح ایک بار پھر امن و امان کو تیوبالہ کرنے کی سازشے کی جا رہی ہیں یہ بات واضح ہے کہ خوزدار شہر گرد و نوا کو ایک بار پھر ان حالات کی طرف لے جایا جا رہا ہے جب خوزدار کے آزادی چوک پر چوک سے ایک فاشس پارٹی کے سربراہ نے لسانیت کی بنیاد پر پنجابیوں کے قتل عام کا فتوہ جاری کرنے کے بعد جو خون کی ہولی کھیلی گئی آج ایک بار پھر شہر کو ٹارگٹ کلنگ بدتفوری اغوا برائے تعوان بم دماکوں کا سامنا ہے خوزدار پریس قلب کے صدر شہید مولانا محمد صدیق مہنگل کی بم دماکے میں معصوم راگیر و سمید شہادت مولوی عبدالعکیم محمد زی کے ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے شہادت اور سیکورٹی فورسز کے افسرام پر پیدر پیدر بم دماکوں کی ذریعے خوزدار کے امن کو برباد کیا جا رہا ہے موزے صافی حضرات لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کر کے تشدد کا نشانہ بنا کر نیجی جیلوں میں بند کرنے کا سلسلہ دن با دن شدت اختیار کر رہا ہے جو کسی بھی حوالے سے علاقے کے امن کیلئے نیک شبون نہیں دوہزار اٹھارہ میں وڈ میں لانگو قبیلے کے سرکردہ اسی سالہ ٹکری عبدالغفور لانگو کو بدنام زمانہ کوٹ بلا کر وڈ دینے سے انکار کے جرم نے نیجی جیل میں قید کیا گیا اور اس اسی سالہ بزرگ سے دستی بم برامدگی کا ڈراما رچایا گیا بعد ازا شدید عوامی رد عمل کے نتیجے میں بزرگ قبالی رہنماکون نام نحاد بدنام زمانہ کوٹ سے بازیاب کریا گیا اور اس نام نحاد سرداری ٹولے پر اغوا کا مقدمہ درج کر دیا گیا جو کہ آج بھی متعلقہ تھانے میں موجود ہے چند ماہ قبل وڈ سے جاوید دولت خانزی نامی نوجوان کو جبری اغوا کر کے کئی گھنٹوں تک تشدد کے بعد مغوی پر ہی جھوٹی ایف آئی آر درج کر دی گئی جبکہ دوسری جانب فاشس پارٹی کا کارندر حمید گوارانی نامی شخص جس کو بڑ بازار سے بتہ لینے پر بتہ کی پرچیوں سمیت رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا اور انتظامیہ کے بجائے بدنام زمانہ کوٹ کے کارندے بتہ فور کو پناہ دینے بدنام زمانہ کوٹ لے گئے جہاں سے سابق ایم بی اے کے بھائی اسلم مہنگل کے ہاتھوں رات و رات فرار کروایا گیا موزی صافی حضرات چند سال قبل وڑ کے معروف تاجر نان اکرام کو دن دہاڑے بے دربی سے قتل کیا گیا اور قتل میں ملوث قاتل سبغت اللہ شیخ گرفتار ہوا اور اپنے اعترافی بیان میں جس کی ویڈیو ریکارڈ پر تحال موجود ہے نہ صرف قتل کا اعتراف کیا بلکہ سینکڑوں تاجروں سے بتہ لینے اور انہیں لوٹنے کے معاملات بھی سامنے آئیں اور ستم بالا ستم سبغت نامی قاتل کے کیس میں سابق ایم پی وڑ اکبر منگل نے ہندو تاجر کے لوائکیں کو زبردستی دھنکیاں دے کر کیس سے الگ ہونے کا کہا اور قاتل کو رہا کروایا گزشتہ دنوں ستارہ مئی بروز جمعہ وڑ سے منتخب عوامی نمائندہ کانسلر سلطان ریسانی اور ان کے ساتھی جمال منگل کو وڑ سے گورگن منگل اپنے دیگر ساتھیوں مسلح افراد کے ساتھ اغوا کر کے لے گئے اور مسلسل اس بنیاد پر تشدد کا نشانہ باناتے رہے کہ وہ فاشس پارٹی کے مقابلے میں کانسلر منتخب ہوا تھا جس کے بعد مسلسل اٹھائیس گھنٹوں تک قومی شارعہ پر مغیویوں کی بازیابی کے لیے دھرنا جاری رہا اس دوران انتظامیہ اور بالخصوص ڈیپٹی کمیشنر کا رویہ انتہائی مشکو رہا اغوا کاروں نے اغوا کاروں کے سرغنہ گورگن منگل پر ایف آئی آر درج کرنے کے بعد مغیویوں پر بھی جھوٹی ایف آئی آر درج کر دی گئی جس کی ہم شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں فاشس پارٹی کے سربراہ اختر منگل کے ہاتھوں انتظامیہ مکمل طور پر جرغمال اور جانب دار بن چکی ہے اور وڈ میں ایک بار پھر نام نیاد سرکاری سردار اور اس کے مسلح جتوں کا ظلم جبر اپنے اروج پر پہنچ چکا ہے عوام کی جان و مال شدید خطرہ سے دو چاہ دے ہر گزرتے دن کے ساتھ نام نیاد سرکاری سردار اور اس کے مسلح کارندے وڈ کی عوام پر مختلف حربوں کے ذریعے اپنی صفاقیت آزماتے آ رہے ہیں اختر منگل اور گورگن کے مسلح کارندوں کی بھتہ خوری اغواکاری چوری چکاری روز کا معمول بن چکا ہے نام نیاد کوٹ کے مسلح جتے دن دہارے وڈ بازار سے لوگوں کو اغوا کر کے لاپتہ کر دیتے ہیں بدنام زمانہ کوٹ میں درجن و افراد بے گناہ قید ہے اور انسانیت سوز مظالم کا سامنا کر رہے ہیں انتظامیہ کی ہٹ درمی اور جانب داری کی وجہ سے وڈ میں ایک بار پھر امان و امان کی صورتحال بگڑنے کا خطشہ ہے اگر انتظامیہ کی یہی ہٹ درمی اور جانب داری برکہ رہی تو وڈ کے حالات خراب ہوں گے اور خراب حالات کی ذمہ داری خوزدار انتظامیہ پر آئید ہوگی حکومت بلوستان وزیر اعلی بلوستان چیف سیکٹری بلوستان سے مطالبہ ہے وڈ کے عوام کی دعاد رسی کی جائے وڈ میں عوام کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے اغواکار گورگین اور اس کے مسلح کارندوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور مستقبل میں ایسے واقعات کے دداروں کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں اور وڈ بازار کو غیر جانب دار انتظامیہ کے حوالے کی جائے و السلام سر یہ آج کی بات نہیں ہے یہ دہائیوں سے اسی طرح چلتا رہا ہے جو جس خطے کیا ہم بات کرے جس کو وڈ کہتے ہیں وہاں پہ اس نام نیات سرکاری سردار نے اپنا ایک ریاست کے اندر ایک الگ ریاست قائم پر رکھیے تو وہ وہاں کے سیاہ و سفید کا مالک بنا ہوا ہے جتنے عوام پر ظلم ستم ڈائے جا رہے ہیں ملب یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ باقی محتوبرین تو یہ اپنے آپ کو سب تمام جالوان کے محتوبرین سے آلہ و بالہ سمجھتا ہے اس لیے وہاں پر ظلم و ستم کے پہاڑ عوام پر توڑے جا رہے ہیں جو پہلے جس کو اغوا کیا گیا تھا اس کا کہتے ہیں جاوید دولت خانزی اس کو پہلے اسی سرداری ٹولے نے اغوا کیا بعد میں اس کے ورسہ گئے وہاں پہ تھانے میں لیویز تھانے میں یا پولیس تھانے میں کہ بھئی ہمارے مغویوں کو بازیاب کرا کے جو اغوا کرے ان کے خلاف کارروائی کی جائے لیکن الٹا جاوید دولت خانزی جو اغوا ہوا تھا اسی پہ ایف آئی آر کر دی گئے یہ جو نہیں جو ستارہ تاریخ کو یہ تو گورگین پہ ہوا تھا اس کے جو دوسرے مسلح کارن دیں تو ان کے رہائی کے بعد پھر الٹا انہی پہ ایف آئی آر کر دیا گیا ہے اٹھائیس گھنٹے اتجاج بھی جاری رہا اسی کے اتجاج کی صورت بھی ان کو رہائی ملی لیکن انتظامی نے کیا کیا کہ انہی پہ جو مغوی تھے ایک سلطان تھا دوسرا جمال مینگل تھا انہی پہ پہ رہائی آر کاٹی گئی قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائی اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی قدرت کی سب پر نظر ہے مسلوم کی آہو یا ظالم پہ پردھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور پل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ باخبر قدرت ہر وقت بر وقت